ایک نوجوان تھا حسین و جمیل تھا اللہ نے حسنت آ کر رکھا تھا اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو راستے میں ایک عورت تھی اس کی نظر پڑھتی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت اس لیے تو حضرت جی نظریں چھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت اپنی نظریں بڑی سنبھال لو حضرت اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے جاتے آتے جاتے اس کو دیکھنا شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک دن کیا کیا اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا میرا دل کرتا ہے کہ نوجوان سے تنہائی ملے لیکن ملے تو ملے کیس طرح جو خادمہ تھی جو پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہی رات کو بات بنا دیتی وہ جب اشاہ پڑ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئے اس کو روک لیا اس کو دو تین حدیث سنائیں دو تین آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے کچھ وزنی سا سمان اٹھانا ہے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی اللہ راضی ہوگا اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہوں وہ حضرت وہ گھر لے گئی پچھلے کمرے میں لے گئی وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا جیسے میں نے کہا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا وہ قرآن والا نوجوان تھا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کو یہی آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے حضور کھڑا انہیں سے ڈر گیا موقع بھی تھا طاقت بھی تھی عمر بھی تھی خواہش بھی تھی پھر بھی ڈر گیا نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا مو لے کے جاؤں گا کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا سارا کچھ کر سکتا تھا کوئی دیسرا نہیں تھا لیکن کیا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایسا خوف تاری ہوا ایسا خوفِ الہی تاری ہوا غش کھا کے گر گیا نیچے اور وہ ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا انہیں سمجھا کہ شاید مر گیا ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا یہ تو مر گیا اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برامت ہوگی تم ٹانگے پکڑوں میں ہاتھ پکڑتی انہوں نے تھوڑا سا میند مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کورا پھینکنے کی جگہ تھی نا اس نوجوان کو پھینک دیا اب رات پڑ گئی بیٹا گھر نہیں آ رہا باپ پریشان تھا جب کافی وقت گزرا نا تو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کورا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے بیٹے کو اٹھایا گھر لے آئے موپے پانی کے چھیٹے مارے بیٹے کو ہوش آئی باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا جب پھر وہاں پہنچانا تو اس حورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوفِ الٰہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اس بار اتنا خوفِ الٰہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روپ رواز کر گئی ہے والد نے رات و رات جنازہ کروا دیا صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکی جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی وہ آج امرا فلا مقتدی کیوں نہیں آیا لوگوں نے ساری بات سنائی جوان بٹھا تھا انتقال کر گیا راتی کو جنازہ ہو گیا شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لاسکے آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں حضرت سیدن عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آئے باتیں ہوتی رہی آپ نے بیٹے کی انتقال کی وجہ پوچھے بیٹے نے ساری بات سنائی آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوفِ الٰہی کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں والی من خاف مقام ربی ہی جنتان اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو چال پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پر لے کے چال حضرت ہے لکھا ہے حضرت عمر فارغ اب اس کے بیٹے کی قبر پر تشریف لیں اس کی قبر پر کھڑے ہو کہ اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والی من خاف مقام ربی ہی جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دیں کہ نہیں دیں تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر الممینین رب سچا رب کا رسول سچا رب کا قرآن سچا میں جیسے ہی قبر میں آئے ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں اطا کر دیں بچو حضرت اسے بچو حضرت اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت اسے بچو حضرت اور خود نہیں بچا جاتا حضرت اپنے اللہ کے حضور باڑ باڑ گڑا ہوا یا اللہ سانو بچا لیں اور فسائے حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہے ہیں لوگ فخر سے بتاتی ہیں اور یہ قرب قیامت کی قیامت کی نشانی ہے لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے میری اتنی گرل فرینڈز ہیں آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے یہ نشانی ہے قیامت کی لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ کر رہا ہوں لیکن کیا ہوگا نیکی مشکل ہو جائے آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں اللہ سنت ہے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے جتنی مردی کا لسرینڈ رکھ لیں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے گئے یہ ہے اور بڑا رنگی ہی نوزہ جاد میں نہیں ہے لیکن حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں اسی وقت آپ لوگوں کے کاغذوں میں دو نمبر ہو جائیں گے پیکے بھی نراز سونے بھی نراز پراہ بھی نراز سالہ بھی نراز چھوٹا بھی نراز وڈا بھی نراز یہ کیا ہے یہ قرب قیامت ہے حضرت جی گناہ اچھا ہو گیا گناہ آسان ہو گیا نیکی بری سمجھ جانے لگی نیکی مشکل ہو گئی اس لئے بچو حضرت جی اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی ہے حضرت جی رو سر کی اٹھو جی اللہ دے حضور رو یا اللہ جی دن چڑھے آئے تے تیرے فضل نہ چڑھے آئے جی چاڑے آئے تے فی ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے سانو بچاہ بھی لیں گے ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے یہ تو حضرت جی دنیا تو چار دن کیا ہے جا رہی ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے رے لائے کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے رے لائے وے ایک محمد بخشا موت سے نہیں آئے اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر کوئی اس گناہ میں پھسا ہوا ہے اگر کوئی اس گناہ میں پھسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کر لیں سارے کیونکہ ذریعے یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی صدا ہماری نصبوں کو بھوگت نہیں پڑنی ہے کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو تورا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد حضرت زنا وہ قرض ہے جو لے تو تورا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد حضرت اس لیے حضرت جی اپنی اولاد کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے گھڑے نہ کھو دو حضرت اس سے بچو اس سے بچو اس سے بچو